اکوامی متعدہ کے ہائی کمیشنر برائے افغان مہاجرین فلیپو گرنڈی نے اسلامباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آدمی برادری پر زور دیا ہے کہ افغانستان اس وقت نازک اور مشکل دور سے گزر رہا ہے لہٰذا وہ اس کی مدد کریں اکوامی متعدہ کے طالبان سے روابط انسانی نویت کے ہیں حالیہ صورتحال کے بائیس لاکھوں افغان شہری بے گھر ہوئے ہیں جنہیں انتہائی نامسائد حالات کا سامنا ہے اور انہیں عدویات خوراک اور پناہ گاؤں کی اشہ ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے احساس منجمد ہیں جس سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں تنخواہوں کے ادائیگی کون کرے گا انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغان معوام کی مشکلات پر قابو پانے اور انسانی ضریعت پر توجہ دیں فلپو گرینڈی نے کہا کہ ان کی پاکستان کے عالی حکام جن میں صدر پاکستان آرمی چیف اور دیگر وزراء سے ملاقاتیں بہت مفید رہی ہیں اس مواقع پر انہوں نے افغانستان سے قوام متعدہ اور غیر ملکیوں کے پورا من انخلاف پر حکومت پاکستان کی مدد کا شکریہ دا گیا جنیٹر نیشن کا ہائی کمیشنر برائی افغان ریفیوجیز کا کہنا تھا کہ ان کی پاکستان میں صدر پاکستان آرمی چیف اور دیگر وزراء سے تفصیل بات چیت ہوئی جس پر افغان مسئلہ پر تفصیلن بات چیت ہوئی ہے کیمرمن یاسن عبید کے ساتھ نسیم الگنی 051 نیوز ٹام بات